اس ویلوگ میں قائد عظم محمد علی جنہ کو اور آرمی فورسز ہماری ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں السلام علیکم دوستو کیا حال چالیں آپ کا سب خیالیت سے ہیں اور آرچ ہم آئے ہیں آرمی میوزیم میں ہم سب کے ساتھ مل کر اس ویلوگ کو انجھوائیں گے لیکن اس سے پہلے جس کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا اکانی نماز چینل کو سبسکرائب سپیکر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں لائک کریں بلینوں بلینوں چلو ہماری شیر راہیل شریف شواک پرویز کیانی جنرل پرویز مشرف جنرل جانگیر کرامت جنرل عبدالوحید اور زیاال حق اب یہ سارے پرانے آتے جائیں گے جنرل ٹکا خان جنرل آگا خان یہ ہمارے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان یہ ہم جب پیدا بھی نہیں ہوتے تب کی ہیں اور اس سے پہلے جنرل سر ڈوگلس ڈیوٹ گریسی کی بھی اور جنرل سر فرانک والٹر میسری کی شہنزی یہ انگل تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تم ماما کو مار ہوگے یہ انگل رہنے پر شہنزی کو بلکو بھی نہیں چھوڑنے والے پر کھڑا ہوں یہ انگل کے پاس شہنزی آپ کو یہ چھوڑکیں گے یہ نیف دیکھو یہ بڑے ہوگے چھوڑھے ہوگی یہ کھو گنز یہ کتنی زیادہ ہیں فرانکس ما شہ اللہ گنز آکھیں آپ کے جو آرمی کے یہ ریفل ہے یہ بھی ریفل ہے ہمارے پاس یہ بھی ریفل ہے ہمارے پاس یہ کھوڑک ہے یہ دیکھیں بولٹس اور یہ سب گولیاں ہیں رائیفل کے کے فورٹی فور سیمی آٹومیٹک اے این اے میڈ ان پاکستانی پاکستانی کی ہے ڈونیٹڈ کی گئی ہے پارک آرمی میوزیم کو نائس مجھے گا اچھی لگنی ہو یہ چاکو یہ تلوارے مغلیہ دور کے تلوارے ہیں یہ جتنی بھی تلوارے آپ کو دیکھا سر آ رہی ہیں مغلیہ دور کے تلوارے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے کسم کے ٹورز سے ماننے کے لیے جنگو کے لیے پرانے زمانے میں یوز کیے جاتے تھے یہ سب صحیح والی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس دور کو ریپریزنٹ کیا جھالے گنز دیکھیں کیسی کیسی گنز ہیں یہ شہزیں نے اس کو لیمین سایدی سروں hey wow amazing room this is nice this is national logistics cell do you know this یہ دیکھیں Фرنڈز واہ واہ خور یہ خاکی آپ دیکھ سکتے ہیں آرمی میوزیم کا ہے ٹائمیں ان کی ہے نائن ایم چو فور پی ایم پور ٹکٹ ٹرٹی روپیز کا ہم تین بند ہیں ہمیں سکتے ہیں شاہزر ہیں کہ میں نے سر لیکاپٹر میں جانا ہے شاہزر پائلٹ بیٹھے میں دیکھوں پائلٹ بنایا ہے دبی سا اور یہ شاہزر نیچے ہیں اس سائٹ پہ ہوادار لالک جان شان حیدر انہیں ملا تھا جن جن لوگوں کو کیپٹن کرنل شیر خان کلاس سیوند کی بکمین کے بارے میں ہے نشان حیدر ان کو ملا تھا سوار محمد حسین یہ لانس نائک ہے محمد محفوظ یہ فرنڈز اس زمانے کا ویسپا ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ بھی اتنا زیادہ پرانا بھی نہیں ہوا ہم چھوٹے تھے تو ہمارے مامو ہمیں اس میں بٹھاتے تھے یہ میجر شبیر شریف ہے محمد اکرم شہید کی لگائی ہوئی ہے اور اس سے آگے چنے یہ کون سے پائلٹ آفیسر راشد منحاز یہ وہ جس نائنٹین میرے خیال میں جہاں تک مجھے بھی یاد ہے نائنٹین یورز کے تھے اور میجر عزیز بھٹی شہید اور یہ شازین ان کو بس تصویریں بنوانی ہے کاریازم یہ ہے بیٹھا اسے کٹی نہیں کرتے ہاں سچ میں یہ توپی ہیں آپ کو پاکستان کی سبنا ہے آپ کو کھالے اس میں ڈالیں گے پھر نیچے میں پریشیر ہوں گے پھر آپ یہاں سے نکل کے سیدھا اوپر جاؤ گے یہ سہلی کپٹر کے اوپر چرا ہمارا اچھا ہوں گے شکر آجا میرا بیٹھا ماما یہی دکھا رہا ہے یہی دکھا رہا ہے مہت پیاری یہ دکھا رہا ہے یہی دکھا رہا ہے یہی دکھا رہا ہے یہی دکھا رہا ہے وہ ہے پاکستان شاہزین بیٹھا آپ یہ دیکھیں یہ وار ہوگی ہے جہاں پر وار ہوتی ہیں وہاں پر ایسے گھانس پھوس ہوتی ہیں جنگل ہوتا ہے اور ہماری جو آرمی ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں دشمنوں سے فائٹ کرتے ہیں لڑتے ہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ پہاریوں میں جو ہے وہ جگہ بنائی ہوتی ہیں دشمنوں نے پہاریوں میں چپکے دیتے ہیں یہ دیکھو وہ شہید ہوگی ہیں وہ آرمی کو وہ بندے کو گن لگیا وہ شہید ہوگی ہیں دیکھو یہ پورا کا پورا ایک سما ہے بیٹے یہ ہمارے ملک کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ this is battle of pandu یہ نائنٹین فورٹی ایڈ میں جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہے ہیں یہ بہت فیمس ہے جی میرا بیٹا یہ بہت عرصے سے یہاں پہ آئے ہیں جنگ بے اور یہ اپنے گھر میں اس طرح سے بات کریں یہ دیکھیں کچھ لکھ رہے ہیں پیٹ سے یہ اس زمانے کا فون ہے اس کو بتایا گیا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے فون پر بات کرتے ہیں تار دیکھ رہے ہیں آپ ان کے کیسی ہے یہ دیکھیں یہ فون دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کو ایسے کر کے لکڑی کے ڈبے میں ہوتا تھا اس کو کھول کر ایسے رکھا جاتا تھا اور یہ سر یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ دیکھیں پشاوری کعوہ یہ دیکھیں کعوے کی پیانیاں بھی رکھی گئیں کرو پیار پیار کرو یہ دیکھیں یہ پشتون باک آرمی اور دشمن کیوں مارے گا کیوں مارے گا یہ دیکھیں یہ زخمی ہے یہ بیٹا پاک سار ہم نے ایسے حسین نہیں کیا ہمیں یہ ملک ایسے نہیں مل گیا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دیکھیں اس کے پیچھے بہت ساری بیٹا قربانی ہے یہ ابھی آپ کو چھوٹی ہے جو میں سمجھ میں نہیں آگی حدیث بٹی ہے یہ آپریشن سومان تھا وہاں کے ٹی میں میڈم نور جہاں کے خون کو گرم کردینے والے قومی نغموں نے فوجیوں اور عوام پر ایکسا اثر کیا سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان انڈیا وار 1965 میں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے یہ بارڈا پورپل کی تباہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹا پریز لیٹ می ڈو مائی ورک فرنڈز یہ وہ مین روم ہوتا ہے وہ کارٹر ہوتا ہے جہاں سے پیچھے سے میچر وغیرہ سے آرڈرز جو ہیں کیپٹنز کو ریسیب ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے موسیقی سوeli موسیقی 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 آئر مسیقی آئر elektron موسیقی takeaway اللہ یہ بہار سے میں لگا تھا یہ بتا رہے دیکھیں یہ تیمٹریشن میں لگا ہے یہ بنایا گیا سیاچن یہ دیکھو یہ کتنے بریو ہیں یہ سوتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے ایسا ہے لائن ٹین چل رہی ہے یہ سیاچن اس کا بتایا گیا کہ کیسے ہماری پاپ فوج ہیں ہماری آرم فرسز وہ یہاں پر رہتی ہیں وہ کیسے وہ وار کرتے ہیں یہاں پر روش اپر پر جانگ آزمان مارکہ سیاچن وہ سیاچن کیا گیا یہاں تیمٹریشن کتنا شدید وہ تھنڈا ہوتا ہے نوز کو آپ نے کور کیا ہے بائی 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 اور یہ دیکھیں اندر جو ہے اندر کیسی سیچویشن ہے ان کے جوتے پڑے ہیں بیکاوز ہیومن بینگ ہیں ڈیفینیٹلی اپنے مائنڈ کو بھی فریش رکھنا ہے اور اسے گیم بھی پڑی ہوئے گیم بھی کھیل رہے ہیں ایری لائک اس میوزیم بہت ہی مہنس سے اور اچھا میوزیم جو ہے وہ یہاں پر بنایا گیا ہے ان لوگوں نے یہ رضاکار EPM The East Bengal Regiment East Pakistan Replies ہاں 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 انٹائیجنس آپریشن فور پیس فل پاکستان کیلئے آرم فورسس کو کتنے گیٹ اپ جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں ہاں 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 ہرا ڈار کی ہاو اے ڈیفنس وارک کیسے کرتا ہے کیسے ہوتی ہے سیچن بیٹل فیلڈ درف میں ڈرپ لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر مرم پٹی ہو رہی ہے ان کی زخمی کی یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں سب جانتے ہیں کائد اعظم محمد علی جنہ کے ساتھ میں یہی دعا کروں گے کہ جو محنت کائد اعظم محمد علی جنہ نے اپنی پوری لائف میں کی ورک ہارٹ کیا انتھک محنت کی اور محنت کر کے ہمیں ایک جاہدہ ریاست دی اسلام کے سوروں کے مطابق جہاں پر ہم زندگی گزار سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو ہماری عوام جن بھی برائیوں کا شکار ہے بے تہاشہ برائیوں کا شکار ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کو نیکی کی راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے جو آمان ہیں ان کو صحیح کر دیں کیونکہ یہ پاک سرزمین ہم نے اسلام کے لیے جو ہے وہ حاصل کی ہے آج ہمی لاغ اچھا لگا ہوا ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو شیئر کر دینا اور اسے لائک بھی کر دینا ملتی ہوں آپ سب کے ساتھ نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ